عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں توفیلسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہو دوستو پنجاب امجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے نئی ورثی کا اعلان کر دیا ہے جس کا استیار مختلف اخبارات میں شائع ہو چکا ہے اور میری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی میں نے اس جاب ایٹ کو اپلوڈ کر دیا ہے ایک جاب لس بندہ ایک جاب لس کینڈیڈیٹ جب پہلی دفعہ کسی بھی آدارے میں جاب اپلائی کرتا ہے تو اس کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں اگر وقت پر ان سوالات کے جوابات اس کینڈیڈیٹ کو نامی لیں تو وہ کافی الجن کا شکار رہتا ہے اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں یہ اس ایک ویڈیو میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جاب اپلائی کے حوالے سے جاب اپلائی سے پہلے ہو یا جاب اپلائی کے بعد جتنے بھی سوالات ہیں میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں تاکہ وقت سے پہلے ان سوالات کے تمام جوابات آپ تک پہنچتے رہیں دوستو جاب ایٹ کے مطابق ورطی کی کیٹیگریز مختلف ہیں جن میں ای ای ایم ٹیز ہیں سیٹی ڈبلیو ہیں ریسکیو ڈرائیور ہیں مینٹینس ٹیکنیشن ہیں فیلڈ ورکر ہیں اور سویپر ہیں دوستو ہر سیٹ کے لیے جو تعلیمی قبلیت ہے وہ سیٹ کے سامنے بڑی واضح لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ایج کی لیمٹ ہے وہ کم سے کم بیس سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال ہے لیکن اس کے علاوہ جاب ایٹ میں نیچے بہت سے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں دوستو ڈبل ون ڈبل ٹو میں جاب اپلائی کرنے کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فور چھے انچ ہونا لازم ہے اور مردوں کے لیے ان کی چھاتی کا سائز تھرٹی تھری انچ ہونا لازم ہے دوستو برتی کا جو پراسز ہے وہ پی ٹی ایس یعنی پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کے درو ہوگا اب آتے ہیں ہم جاب اپلائی پر دوستو جاب اپلائی کے لیے آپ کسی بھی آن لائن جاب اپلائی شاپ پر جا سکتے ہیں وہاں پہ جاتے وقت آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس سرٹیفیکٹ ڈگریز ساتھ لے کے جائیں جاب اپلائی کرتے وقت پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر آپ کا ایک اکاؤنٹ بنے گا اور آپ کوشش کریں کہ اس اکاؤنٹ کے پاسورٹ کو اپنے پاس لکھ لیں کیونکہ وہ آپ کو وقتاں فوقتاں کام آتا رہے گا دوستو جاب اپلائی ہونے کے بعد شاپ کی پر آپ کو وہ فارم نکال کر دے گا جس میں دو تین جگہ پر آپ کے دستخط سکنیچر اور انگوٹھا کے نشان کی ضرورت پڑے گی وہ آپ نے لازمی خیال سے دیکھ کے پڑھ کے فل کر لینے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک چلان فارم ملے گا جو کہ اس کے اوپر جو بھی بینک ہوں گے وہ منشن کیے گئے ہوں گے وہاں پہ آپ نے چار سو نوی روپے کا تقریباً چلان پے کرنا ہوگا دوستو ریسلیوٹ اپل ون ڈبل ٹو میں ایک وقت میں ایک ہی ڈسٹرکٹ پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے البتہ آپ کی اگر تعلیمی قبلیت ایک سے زیادہ وقتنسیز پر کے مطابق ہے تو آپ ایک سے زیادہ وقتنسیز پر الگ الگ اپلائی ضرور کر سکتے ہیں دوستو چلان پے کرنے کے بعد آپ کینڈیڈیٹس کا بھی اپنے پاس رکھیں گے اور جو پی ٹی ایس کی کاپی ہے وہ آپ جاب اپلائی والے جو آپ کے فارم ہوں گے ان کے ساتھ منصلے کر کے اس کے علاوہ آپ کی جو تعلیمی قبل کی اصناد ہیں ان کی فوٹو کاپیز اٹیسٹڈ کرا کے ان کے ساتھ اٹیج کر کے پی ٹی ایس کے دیئے گئے ایڈریس پر ارسال کر دیں گے سینڈ کر دیں گے دوستو جاب اپلائی کرنے کے بعد جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ آپ کا رول نمبر سلپ جاری ہونا ہوگا اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا ریٹن ٹیسٹ میں بھی آپ کے دو ٹیسٹ ہوں گے پہلا جو ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ آپ کا پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ سیکالوجی ٹیسٹ لیا جائے گا آپ سے اسی طرح باقی جتنے بھی سٹیپ ہوں گے میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتا رہوں گا اس لیے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ آپ تک نہیں آنے والی ویڈیو پہنچتی رہیں لیکن ویڈیو کے شروع میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں تمام سوالات کے جوابات ایک ویڈیو میں ضرور دوں گا اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپلائی سے انٹرویو تک کا جو پراسس ہے وہ تھوڑا تھوڑا بتا سکوں ریٹن ٹیسٹ کے بعد تھوڑا سا گائے پائے گا آپ لوگوں کا ریزالٹ آؤٹ ہوگا اس کے بعد کامیاب ہونے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے لیے تمام کینڈیڈیٹس کو لاہور جانا ہوگا وہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو ہے وہ دوڑ کا ٹیسٹ لیا جائے گا ریننگ ٹیسٹ میں آپ لوگوں نے 1.6 یعنی سولر سو میٹر سات منٹ میں تائے کرنا ہوگا کامیاب ہونے والے کینڈیڈیٹس کا مزید جو ہے وہ ایگزامینیشن کیا جائے گا جن میں آئی سائٹ کا چیک کرنا بھی ہوتا ہے پوش اپ وغیرہ ہوتے ہیں جنب وغیرہ ہوتے ہیں اور چیسٹ ان کی جو ہے وہ سائز لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بقیدہ فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنے والے کینڈیڈیٹس کا ریزلٹ اوٹ کیا جاتا ہے وہ بھی پی ٹی ایس کی ویب سائٹ کے طرح کیا جاتا ہے فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ای ایم ٹیز کو تو انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے سی ٹی ڈی بلی او ریسکیو ڈرائیور ان کا جو ہے وہ سکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے جن میں ریسکیو ڈرائیور سے مختلف شیپ میں کبھی ایل شیپ میں کبھی یو شیپ میں کبھی سٹریٹ گاڑی چلوائی جاتی ہے تو اسی طرح جو سی ٹی ڈی بلی او ایز ان سے کمپیوٹر ٹیسٹ جو ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے پھر ان میں جو کمیاب کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے اور انٹرویو کے بعد سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس کو دیفنیٹلی ٹریننگ کے لیے بلائے جاتا ہے تو دوستو یہ ہے سارا برتی کا پراسز اگر اس کے علاوہ کسی دوست کو میری بات میرا کوئی جواب سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں یا میرے واتش اپ نمبر پر میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ وقت پر آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں وانس اگین میں رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر سٹیپ کی میں نیو ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بنا کے اپلوڈ کرتا رہوں گا رول نمبر سلیب جاری ہونے کے بعد ریٹن ٹیسٹ کی بھی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی اسی طرح ریٹن ٹیسٹ کے ریزالٹ آؤٹ ہونے کے بعد فیزیکل کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسی طرح سکیل ٹیسٹ کیا اور اسی طرح انٹرویو کے لیے بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ